عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی رزوان انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آئر ویڈسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی فیلنگ ناظرین کیل محاصے جہاں پر انسان کے چہرے کو داگدار کرتے ہیں وہاں پر انسان کی شخصیت پر بھی ادبہ لگ جاتا ہے کیل محاصے نکلتے تو چہرے پر ہیں لیکن دماغی تکلیف کا باعث بنتے ہیں ذہنی عذیت کا باعث بنتے ہیں دوستیاں خراب ہوتی ہیں اکثر الٹے نام پڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں انسان کا مقام متاثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس سے تنگ آکے ذہنی عذیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور زندگی عجیرن ہو جاتی ہے رشتے اور شادی بیعہ میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے خاص طور پر لڑکیوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں لڑکوں کو بھی اس سے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے آج ہم آپ کو کیل محاصو اور دانوں کا قدرتی علاج بتائیں گے اس میں ہم آپ کو علامات، اسباب اور قدرتی علاج تجویز کریں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہیں سے سکپ نہ کریں تاکہ آپ اس کا مکمل علاج سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں سب سے پہلے اس کی علامات کی بات کرتے ہیں ناظرین اکثر اوقات چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانیں نکل آتے ہیں اور وہ دانیں جب ختم ہوتے ہیں تو پیچھے کالا دبا چھوڑ جاتے ہیں کالا نشان چھوڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اس مرض میں مقتلع انسان ان دانوں کو پھوڑ کے کیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر اس کی وجہ سے گڑھا سا پڑ جاتا ہے اور اگر یہ مرض یا یہ کیل محاصو زیادہ ہو جائیں تو خوبصورت چہرہ بھی بدنما لگنے لگتا ہے ہم اس کی وجوہات پر بات کریں تو وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب جسم کے اندر پیدا ہونے والے زہریل مادے پشاب، پخانہ، پسینہ یا سانس کے ذریعے سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل پاتے تو پھر وہ نیا راستہ تلاش کرتے ہیں اور چہرے کی سکین کیونکہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو وہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہی کوشش کیل محاصے اور دانے کی شکل میں بن جاتی ہے قبض اس کی ایک بڑی وجہ ہے اور قبض ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی انسان کو ذہنی تناؤ ہو یا دیر حضم گزہ کھاتا ہو ترشی اور زیادہ تضابیت والی گزہیں کھانے تلی بھنی اور میرچ مسالے دار اور چٹوٹی اور چٹنی والی اور میدے سے بنیوے گزہیں کھانے سے بھی یہ مرض ہوتا ہے چہرے کی اور جلد کی اگر صحیح طرح سے صفائی نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے کیل محاصے اور دانے نکل آتے ہیں اور اکثر اوقات انسان لڑکیاں اور لڑکے خاص طور پر کریمیں استعمال کرتے ہیں اور مختلف طرح کے کاسمیٹکس استعمال کرتے ہیں تو وہ کاسمیٹکس چہرے کی جو سکین ہے اس کے سراکوں کو اور پوروں کو بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے زہری لے مادے اور پسینے کے ذریعے باہر نہیں نکل پاتے اور پھر اندر تضابیت ہی کٹھی ہوتی رہتی اور اس کی وجہ سے کیل محاصے اور دانے بن جاتے ہیں مشتزنی اور جلک یا پڑھنے میں سخت محنت پڑھائی میں بہت زیادہ سخت محنت کرنا یا سستی کا مظہرہ کرنے سے بھی یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان عوامل سے بھی انسان کا نظامِ نظام متاثر ہوتا ہے کھانا سے ہی طرح سے راضین اب اس کے علاج کی بات کرتے ہیں اس کے علاج کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پیٹ کی صفائی کرنی ہے کیل محاصوں اور داغ دبوں کا اور دانوں کا علاج پیٹ کی صفائی کرنا ہی ہے اچھی طرح سے پیٹ کی صفائی کیجئے اس کے لیے انیمہ کیا جائے سادے پانی کا انیمہ کیا جائے یا نیم کے پتوں کے پانی نکال کے اس سے انیمہ کیا جائے یہ بہترین طریقہ کار ہے پیٹ کے اوپر مٹی کا لیپ کریں مٹی کی جو تہ ہے وہ ایک انچ موٹی ہونی چاہیے کوئی بھی صاف مٹی لے لیں اور اس کو پیسٹ بنا کے پانی میں گارہ بنا کے اس کی پیٹ کے اوپر آپ لیپ کریں گے اس کا اگلا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی تولیہ گیلا کر کے اس کو پیٹ کے اوپر رکھیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے یہ دن میں آپ مٹی والا عمل بھی اور یہ تولیہ والا عمل بھی دو تین چار پانچ بار جتنی بار بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اسے کر سکتے ہیں کبز کو ختم کریں کبز ختم کریں گے تو ہی کیل ماں سے اور داکھ دبے چہرے کے ختم ہوں گے اس سے اگلا کام آپ کو جو کرنا ہے دو دن کے لیے آپ کو صرف پھلوں اور سبزیوں کا جوس پینا ہے اور ناریل کا پانی اور لیمو پانی آپ نے وافر ملتار میں پینا ہے پھلوں اور سبزیوں کا جوس آپ حسبے ضرورت لے سکتے ہیں لیکن کچھ اور نہیں کھائیں پیئیں گے تاکہ پیٹ کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے اس کے بعد ایک ہفتے تک آپ کو پھلوں اور سبزیوں کا سلاد کھانا ہے یعنی کبھی آپ پھلوں کا سلاد کھالیں اور کبھی فروٹس لے لیں مکس فروٹ چارٹ بنا لیں اور کبھی سبزیوں کا سلاد بنا کے اس کو کھائیں گے اور کبھی آپ سپراؤٹڈ بینز جیسے کہ میں نے دالیں بہترین طریقے سے دالیں کھانے کے لیے جو ویڈیو بنائی تھی وہ چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپراؤٹڈ بینز کیا ہوتے ہیں یا اگی ہوئی دالیں کیا ہوتی ہیں وہ آپ نے ان پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہر روز کم از کم دس بارہ گلاس لیمو پانی ضرور پینا ہے تاکہ آپ کے پیٹ کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے اور آپ کو دن میں دھوپ کا غسل بھی لینا ہے یعنی اپنے جسم پر سے کپڑے اتار کے زیادہ سے زیادہ جتنا مناسب ہو سکے آپ دھوپ کے سامنے بیٹھیں صبح صبح جو دھوپ نکلتی ہے وہ جسم پر دھوپ لگنے دیں اور ہوا بھی لگنے دیں جسم کے پر ہوا کا لگنا اور دھوپ کا لگنا تلسی اور شہد یہ دونوں آپس میں ملا کے چہرے کے پر اس کا لیپ کریں گے تو بھی آپ کے دانیں ختم ہو جائیں گے اسی طرح سے حلدی میں شہد تھوڑا سا ڈال کے تو اس کو چاٹنے سے بھی آپ کی یہ دانیں ٹھیک ہوں گے لیکن یہ آپ نے سارے کام کرنے صرف کسی ایک کام کرنے سے آپ کی یہ سارے مسائل حال نہیں ہو جائیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانیں ختم کرنے کے لیے کوئی کریم بنا دی جاتی ہے یہ کوئی ایک مشورہ دے دیتا ہے اگر آپ ایسا کر لیں آپ ایسا کر لیں تو آپ کے یہ دانیں ختم ہو جائیں گے کوئی ایک کام کرنے سے نہیں یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے عوامل پر آپ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی یہ پیمپلز بغیرہ آپ خاص طور پر چہرے کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ دانیں داگ دبے ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہم کیا کریں اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک ہفتے تک آپ نے چہرے کے اوپر گرم اور تھنڈا سیکھ کرنا ہے جیسے جگہ پر دانیں نکلے ہوئے ہیں وہاں پر گرم اور تھنڈا سیکھ کریں گے گرم اور تھنڈا سیکھ کرنے کا طریقہ کاری ہے کہ آپ کوئی بھی پانی کی گرم بوتل لے لیں یا گرم کپڑا لے لیں یا ریت گرم کر کے اس کی پوٹلی بنا لیں اور دو منٹ تک آپ اس کا سیکھ کریں گے اور اس کے بعد دو منٹ تک آپ برف لگائیں گے پھر دو منٹ گرم ریت کا سیکھ کریں گے دو دفعہ گرم ہوگا دو دفعہ ٹھنڈا ہوگا جہاں جہاں پر بھی دانیں نکلیں اسے آپ نے کرنا اسے اگلا کام آپ نے جو کرنا وہ یہ ہے کہ تلسی کے پتے نین کے پتے اور پدینے کے پتے ملتانی مٹی میں پیسٹ بنا کے ان کو پتوں کو اچھی طرح سے کوٹ لیں اور ملتانی مٹی میں ڈال کے پھر اس کا چہرے کے پر اچھی طرح سے لیپ کریں یہ بھی آپ نے ایک ہفتے تک روزانہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے لیمو اور شہد یہ دو چیزیں آپس میں ملا کے یہ بھی چہرے کے پر لگانی ہیں یہ ایک ہفتے تک آپ کر سکتے ہیں یا دہی میں دو چار بوند آپ شہد ملا کے وہ بھی آپ اچھی طرح سے چہرے پر لیپ کریں اس کو مکس کر کے تو اس سے بھی آپ کے یہ جو داگ دبے اور چھائیاں ہیں یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن بھی دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اس ویڈیو کا سب کے ساتھ شیئر کریں آپ کو جو پوچھنا ہو کسی چیز کی سمجھنا ہی ہو یا کوئی چیز میں نہ صحیح طرح سے سمجھا سکا ہوں تو کمنٹس میں آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کوئی ویڈیو آپ خاص طور پر دیکھنا چاہیں کسی بیماری کا علاج یا کسی مسئلے کا حل پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کمنٹ میں آپ ہمیں بتائیں ہم انشاءاللہ اس کے پر آپ کو ویڈیو بنا کر دیں گے اگلی ویڈیو تک ہم اجازت دیجئے خدا حافظ